چلیں جی سر ایک سٹپ آگے جاتے ہیں سر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مکمل اگزامپل رکھ رہا ہوں جس میں کافی ڈیٹیل میں میں چیزیں ڈسکس کروں گا آرام آرام سے تاکہ فورن کرنسی فیوچرز آپ کے ذہن میں ساری فورن کرنسی آپ کے ذہن میں رچ بس جائے ٹھیک ہے چلیں آجی سر ہم خریدنا چاہ رہے ہیں فورن کرنسی ہم نے فورن کرنسی میں کرنی ہے پیمنٹ ٹھیک ہے جی پیمنٹ اگر آپ کو کرنی ہے پیارے بابو تو آپ کو فورن کرنسی بائے کرنی پڑے گی پرچیس کرنی پڑے گی اور کسی بھی چیز کو بائے کرنے کا آپشن کال آپشن کلاتا ہے کیا کلاتا ہے کال آپشن ٹھیک ہے جی تو آئے در ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھتے ہیں سر اس کے اوپر اسیوم کرنسر میرے پاس آج فرسٹ جنوری دو ہزار انیس ہے ٹھیک ہے جی آج سے ٹھیک تین مہینے بعد اکتیس مارچ دو ہزار انیس پہ مجھے سولہ ہزار دو سو یو ایس ڈالرز کی ایک پیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یعنی مجھے سولہ دو سو یو ایس ڈالرز خریدنے ٹھیک ہے جی یہ خریدنے کب ہیں سر میں نے اس ڈیٹ پر خریدنے اس ڈیٹ کو میں نام دے رہا ہوں سیٹلمنٹ ڈیٹ کے نام دے رہا ہوں سیٹلمنٹ ڈیٹ آج کیا جی آج میرے پاس ٹریڈ یا ہیج ڈیٹ ایسا آج میں جاتا ہوں سر اور میں بروکر سے کہتا ہوں مجھے آج سے ٹھیک تین مہینے بعد جا ہے وہ سولہ دو سو ڈالرز پے کرنے ہیں مجھے پرچیس کرنے ہیں تو مجھے ڈیلر نے کہا آج کے دن کا سپارٹ ریٹ آج کے دن یعنی اگر آپ پہلی جنوری کو یہ ڈالر خریدیں تو ایک سو پانچ ایک سو آٹھ ہے روپی اور ڈالر یعنی ایک ڈالر آپ کو ایک سو پانچ ایک سو آٹھ کا پڑے گا ٹھیک ہے جی یعنی اگر آپ کو ڈالر پرچیس کرنا ہے تو آپ نے سیلنگ ریٹ یعنی ایک سو آٹھ یوز کرنا ہے کیونکہ ڈیلر بیچ رہا ہوگا اور اگر آپ کو ڈالر ڈیلر کو لاکر بیچنے تو ایک سو پانچ کا ریٹ استعمال ہوگا تو سر اس کا مطلب ہے یہ ریٹ ہمارے لئے ریلیمنٹ ہے اچھا میں بروکر کو کہتا ہوں دوست مجھے آج نہیں چاہیے مجھے یہ فورن کرنسی آج نہیں چاہیے مجھے چاہیے تین مہینے بعد تو مجھے تین مہینے بعد کے حساب سے گائیڈ کریں مجھے کیا کرنا چاہیے اسے کا اثر آپ ایک کام کریں آپ ایک فورڈ کانٹریکٹ لے لیں فورڈ کانٹریکٹ میں آپ کو یہی ڈالر جو ہے نا ایک سو تیرہ روپے کا پڑ جائے گا ٹھیک ہے جی یا صرف فورڈ میں آپ کو یہ پڑ جائے گا ایک سو پندرہ روپے مثال دے رہا ہوں میں نے کہا یار اگر میں فورڈ میں ایک سو پندرہ میں لے لوں اور میں پہنچوں اکتیس مارچ کو اور پتا چلے ڈالر ایک سو بیس کا ہو گیا ہے تو مجھے تو ہو جائے گا فائدہ کیوں مجھے ایک سو پندرہ روپے میں خریدنے کا میرے پاس کانٹریکٹ ہے اگر مارکٹ میں ریٹ بڑھ گیا مجھے تب بھی ایک سو پندرہ کا پڑے گا میں بچ جاؤں گا لیکن میرے بھائی اگر یہ ڈالر نوے روپے کا ہو گیا تو مجھے مجبوراً یہ ایک سو پندرہ میں خریدنا پڑے گا مجھے نقصان ہو جائے گا تو میں نہیں چاہتا فورڈ کانٹیکٹ خریدنا بھائی میں نہیں چاہتا میں گھسنا ہی نہیں چاہتا فورڈ اور اڑ میں مجھے کوئی ایسا سین بتاؤ کہ اگر ڈالر مہنگا ہو رہا ہو تو میں بروکر سے خرید لوں اور اگر ڈالر مارکٹ بس سست ہے تو مارکٹ سے خرید لوں تو انہوں نے کہا پھر آپ ایک کام کریں آپ ایک آپشن لے لیں کیا لے لیں آپشن لے لیں آپشن کون سا آپشن ہے میرے بچوں یہ آپشن ہمارے پاس کال آپشن اچھا بروکر بڑا رومنٹیک آدمی ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے ایک کال آپشن میں سولہ دار دو سو ڈالرز خریدنے اس نے کہا سنی دو مسائل ہیں ایک مسئلہ تو یہ کہ ہم ہزار کا لارڈ بیجتے ہیں ہزار کا لارڈ بیجتے ہیں سولہ دار دو سو ڈالر تو آپ کو نہیں ملیں گے یا تو سولہ ہزار ملیں گے یا سترہ ہزار ملیں گے چھو میں نے کہا بھی سولہ ہزار دو سو اس کلوزر ٹو سولہ ہزار تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے سولہ لارڈ چاہیے یہ میں نے اس سے کونٹیکٹ کیا میں نے کہا بتاؤ ایک ڈالر کتنے کا بیچوگے جواب ستنا بھائی گا اسے کہا سر آپ کی مرضی آپ کی مرضی آپ چاہیں تو یہ ڈالر مجھ سے ایک سو دس میں خرید لیں آپ چاہیں تو ایک سو بارہ میں خرید لیں آپ چاہیں تو ایک سو پندرہ میں خرید لیں آپ کی مرضی میں نے کہا واہ بھی اگر میری مرضی ہے تو مجھے سستہ بیچو اسے کہا لیکن یہاں بھی ایک پرابلم ہے آپ کا میں ماما کا لڑکا نہیں ہوں ماما کا پتر نہیں ہوں آپ اگر سستہ خرید ہوگے آپ کو پریمیم دینا پڑے گا آٹھ روپے پر ڈالر تھوڑا تا مہنگا خرید ہوگے پانچ روپے پریمیم دینا پڑے گا تھوڑا اور مہنگا خرید ہوگے چار روپے کا پریمیم دینا پڑے گا یعنی آپ کو پریمیم پی کرنا پڑے گا ایکسسائز پرائس یا سٹرائک پرائس دیکھ کے میں نے کہا چار اس کا مطلب ہے اگر میں خریدنا چاہوں ڈالر ایک سو دس میں ہوں تو مجھے آٹھ روپے کا پریمیم دینا پڑے گا انکنڈیشنلی کچھ بھی ہو جائے مجھے آٹھ روپے کا پریمیم دینا پڑے گا سر سیٹلمنٹ ڈیٹ پہ ہم پہنچیں گے اگر ڈالر کا ڈیٹ آسمانوں پہ چھوڑا ہوا ایک سو پچیس سبس کا ہوا ہم ایک سو دس کا مل جائے گا لیکن اگر نوے اسی روپے کا چلنا ہوا ڈالر تو پھر ہم نوے اسی میں خرید سکیں گے اس اوپشن کو ایک سائز کرنا لازمی نہیں ہے اوپشن ہے نا نام میں اوپشن ہے اب بتاؤ جی میں نے کہا اگر میں ایک سائز پرائس ایک سو دس رکھتا ہوں اور مجھے آٹھ روپے کا پریمیم پی کرنا پڑتا ہے تو ایک شیر مجھے لگ بگ پڑ جاتا ہے ایک سو اٹھارہ میں اگر میں دیکھوں تو سر مجھے یہاں ایک شیر پڑ رہا ہے ایک سو سترہ میں اور مجھے یہاں ایک شیر پڑ رہا ہے ایک سو انیس میں ایسا 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 سر تو سر پھر ہم نے یہ سیٹ کیا کہ جی اگر ہم نے یہ شیر خریدنا ہی ہے نا تو لویس پرائس ہمیں یہ نظر آ رہی ایک سو سترہ روپے چاہیے یاد رکھیے گا آپ کو پریمیم انکنڈیشنلی پی کرنا ہے چاہے آپ آپشن ایکسائز کرو یا نہ کرو ایفیکٹیف کاسٹ آپ کی ایک سو سترہ ہے لیکن اگر آپ آپشن ایکسائز کروگے تو ایک سو بارہ روپے کا ایک ڈالر خرید ہو گی یہ بات سمجھ آتی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا جی ایکسائز پرائس ایک سو بارہ ہم نے ڈے ون پہ ہی ڈے ون پہ ہی ڈے ون پہ ہی جو پریمیم پے کیا ڈے ون پہ ہی جو پریمیم پے کیا ڈے ون پہ سر سولہ ہزار ڈالرز پہ پانچ روپے کے حساب سے اسی ہزار روپے کا پریمیم ہم نے اپ فرنٹ ہی پے کر دیا اب فرنڈی پہ ایک اگلے done اب بدا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا ہمارے پاس آگئی settlement date settlement date پہ ہوا کیا case one settlement date پہ ہمیں پتا چلا جی کہ ہمارے پاس spot rate چل رہا ہے spot rate سے مثال کی طور پہ ایک سو بیس ایک سو بائیس اب بدا پیارے بھائی ایک سو بیس ایک سو بائیس یعنی آپ کو ایک ڈالر market سے ایک سو بائیس کا مل رہا ہے option میں ایک سو بارہ کا مل رہا ہے کیا خرید ہوگے option سے خرید ہوگے market سے خرید ہوگے ہاں جی market rate ایک سو بائیس زیادہ ہے سر جی excise price ایک سو بارہ کم ہے تو سر i would prefer کہ میں ایک سو بارہ روپے پہ جاؤں میں سستے میں خرید ہوں گا لیکن سر یہ یاد رکھیے کہ مجھے سولہ ہزار دو سو ڈالر دینے میرے پاس سولہ ہزار کی ہیجنگ ہے تو دیکھیں میں اب کیا کر رہا ہوں سر کیا نکال رہا ہوں effective cost میں نکالوں گا جناب from option میں سولہ ہزار ڈالر option میں ایک سو بارہ میں خرید رہا ہوں کتنے ہوگے سر سولہ ہزار انٹو ایک سو بارہ سر یہ میرے پاس آتا ہے one seven nine two triple zero ٹھیک ہے جی سر from market unhatch position کے جو دو سو ڈالرز ہیں یہ میں مارکٹ سے خرید دوں گا ایک سو بائیس میں بھئی سولہ دار دو سو ڈالر کی ڈیل تھی سولہ دار ہم نے option میں خرید لے دو دو سو انٹو ایک سو بائیس سر یہ آتا ہے چوبیس ازار دو سو اور سر میرے پاس premium بھی ہے اس کے بعد سر یہ چوبیس ازار چار سو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے سر premium بھی پے کیا ان شیئرز کو خریدنے کے لئے جو ہم نے شروع میں پے کر دیا تھا upfront وہ کتنے گئے تھا بھئیہ وہ تھا اسی ہزار روپے گئے سر میری total cost سولہ دار دو سو شیئرز کی سولہ دار دو سو ڈالرز کی پڑ گئے مجھے ون سیون نائن ٹو ٹرپل زیرو پلس ٹوئنٹی فور تھاؤزن فور انڈڈ پلس ایٹی تھاؤزن ٹھیک ہے جی یہ ہوگئے سر میرے پاس ون ایٹ نائن سکس فور ڈبل زیرو ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ آتی ہے دیکھیں ڈیفیجن آپ نے کیسے لیا آپ نے ایک سو بائیس کو ایک سو سترہ سے کمپیر نہیں کیا بلکہ اس ایک سو بائیس کو میرا پیارا بھائی آپ نے ایک سو بارہ سے کمپیر کیا اب عظیم کرتے ہیں سر ہمارے پاس case 2 ٹھیک ہے جی case 2 عظیم کریں سر میرے پاس case 2 میں market rate یعنی spot rate on settlement date یہ تھا سر around کوئی ایک سو آٹھ ایک سو نو ٹھیک ہے جی اب بتاؤ کیا کروں میرے پاس سر market سے share ایک سو نو کا مل رہا ہے ٹھیک ہے اور سر میرے پاس option میں مجھے share مل رہا ہے ایک سو بارہ کا تو سر کوئی پاگل ہی ہوگا جو option میں جائے گا میں market سے سستہ لے لیتا ہوں سر اب بتاؤیں سر میرے پاس effective cost from market میں market سے لے لیتا ہوں سر پورے کا پورا پورے سولہ ہزار دو سو کیونکہ آپ market سے لے رہے ہیں ایک سو نو ایسا یہاں تھا سر میرے پاس 1765800 at the same time سر میرے پاس premium بھی میں نے pay کیا ہوگا up front سر یہ میرے پاس تھا کوئی اسی ہزار روپے گا بتاؤیں سر میرے پاس effective cost 1845 800 تو سر پوری discussion کی سمری ہے کہ آپ کو ایک تو lot size کا خیال لکھنا ہے پھر آپ کو چیک کرنا ہے سر میرے پاس جو exercise price ہے اس کو میں market value سے compare کرنا ہے جہاں سے سستہ ملے گا میں وہاں سے چیز پرچیس کروں گا یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ہمارے پاس ایک detail option تھا call option تھا detail جو ہے وہ case تھا call option کا سر ایک production کا case کرتے ہیں پھر میں آپ کو دو questions دے رہا ہوں سر جو جو تھوڑے سی comprehensive ہے ان کا solution بھی آپ کو دے رہا ہوں video solution thank you